اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ کون انجنا کدھر ہے میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیئے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا میں نے مر کر دیکھا حضب توقع وہاں کوئی نہیں تھا مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے چھ سالہ بیٹے کو نہلا رہی تھی ہمارے علاوہ کس نے ہونا تھا میں نے ایک تو مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مگر اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں کاموں میں لگ کر بھول بھال گئی حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے یعنی میرا اور تنویر کا تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہے چند دنوں پہلے تک ہم ملتان میں رہتے تھے جہاں میرے سسرال ہے ابھی تھوڑے دن پہلے تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر بہرامپور میں ہو گئی تو ہم یہاں آگئے تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر الارٹ ہوا تھا کوارٹر نمبر تین سو تیرہ ایک مختصر دو کمرو سین اور کچن کے چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر فیملی کے لیے بہت تھا تنویر کوئی پڑی پوسٹ پر نہیں تھے ان کی تنخواہ بھی بس اتنی تھی کہ ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے حسن کو میں نے قریب ہی ایک سکول میں داخل کروا دیا تھا آہستہ آہستہ آس پاس کے چند گھروں سے میری جان پہچان بڑھنے لگی جہاں تقریباً میری ہی عمر کی خواتین تھی جن میں سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی ریحانہ کے شوہر بھی ریلوی میں ملازم تھے ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی تھی وہ بھی ریلوی میں ملازم تھے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیٹ ان کے بیٹے کو مل گئی ریحانہ کے دو بچے تھے وہ حسن کے سکول میں ہی پڑھتے تھے ہم دونوں اکثر مل بیٹھتے دنیا جہان کی باتیں کرتے اپنے بچوں کی پرابلمز ڈسکس کرتے اور آخر کار ریلوی ملازمین کی کم تنخواہ مہنگائی بے تہاشا ہو جانے اور گزارے مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کا سلسلہ نہ ختم ہوتا ریحانہ ایک درمیانی شکل صورت کی بہت زیادہ اور بڑھ پڑھ کر باتیں کرنے والی دلچسپ عورت تھی مجھے اس کی کمپنی میں بہت مزا آتا تھا تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ پہ آ کر ہم بہت جلد ہر تہاں سے سٹ ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے اور شریف تھے ایک رات جب ہم سو رہے تھے کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی گھنگرووں کی مدھم آواز ہلکے تبلے کے جھنکار کے ساتھ اس وقت پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہے اپنے دو کمروں میں ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ٹرائنگ روم بنایا ہوا تھا وہاں ایک پرانا سا صوفا اور ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا مگر تنویر تنویر تو بے خبر میرے پرابن میں سو رہے تھے ان کی تو اس آواز سے آنکھ تک نہ کھلی تھی کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی رہی جب آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی مگر دیر تک مجھے نیند نہ آسکی صبح میں یہ رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا اچانک مجھ کو اکیلے گھر میں گھمرات ہونے لگی ایک عجیب سا بہم ستانے لگا اس رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا میں نے گھڑی پر نظر ڈالی ابھی حسن کو گھر آنے میں اچھا خاصا وقت تھا میں نے ڈبٹا اڑا گھر میں تالہ لگایا اور ریحانہ کے گھر آ گئی ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر تھا ریحانہ کچن میں تھی اس کے سسر برامدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے میرے سلام کے جواب میں انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تبسم تم اببہ میاں کے پاس بیٹھو میں چائے لاتی ہوں اس نے کچن سے ہاںک لگائی میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ گئی وہ مجھ سے احوال پوچھنے لگے کہاں سے آئی ہو کتنے بچے ہیں کہاں رہتی ہو وغیرہ میرے بتانے پر کہ ہم لوگوں کو کوارٹر نمبر تین سو تیرہ آلات ہوا ہے وہ اکتم چپ سے رہ گئے مگر وہ گھر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا وہ گویا ہوئے جی ہاں میں نے کسی قدر تلخی سے کہا نہائیت ہی خستہ حال گھر ہے صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں صاف ہو کر ہی نہیں دیتا سنا ہے برسوں سے خالی تھا اس وقت رہانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے اس دن رہانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا مگر اگلے ہی دن شام کو رہانہ میرے گھر موجود تھی تنویر ٹیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے میں رہانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی تم بیٹھو میں چائے لاتی ہوں پھر آرام سے باتیں کریں گے میں نے اس سے کہا ارے دفع کرو باتوں کو میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں رہانہ نے کہا جو سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا خیریت تو ہے کیا ہوا میں تھوڑا گھبرا کہی اصل میں جب تم کلائیں اور اببہ میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ تین سو تیرہ میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے کیا کیا کہہ رہی ہو رہانہ میرے دل کو کچھ ہوا میں نہیں کہہ رہی اببہ میاں نے کہا ہے اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے اور اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے ایسا کئی بار ہو چکا ہے اس لیے گھر کو کسی کو الوٹ نہیں کرتے آخر تنویر بھائی کو ہی یہ گھر کیوں دیا اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے کھوئے کھوئے انداز میں میں نے جواب دیا اببہ میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے اس گھر میں ایک خوبصورت ناشنے والی رہتی تھی کیا نام بتایا تھا ہاں شاعر انجنا ہاں انجنا دیوی کیا انجنا میں چوک گئی ہاں یہ بہت پرانی بات ہے قیام پاکستان سے بھی پہلے تو ایک دن اس انجنا میڈم کو کسی آشک نے جلنگ میں آ کر چوری سے اس کا کام تمام کر دیا بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بد روح اس گھر میں منڈلاتی ہے شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر آتی تھی مگر اب بس اس گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تم نے تو مجھے ڈرا دیا ہے رہانہ ڈرایا نہیں وہ سنجیدہ ہوئی مجھے اببہ میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں یہ گھر بدل لو دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی ابھی رہانہ رخصت ہی ہوئی تھی کہ تنویر بھنائے ہوئے کمرے سے نکل آئے مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے ایک عورت کی برسو پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی سب بکواس پھلا ایسا ممکن ہے نہیں ہے ایسا possible نہیں ہے صرف ڈرونی کہانیوں میں ہوتا ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی تنویر مجھے سمجھا رہے تھے مگر تنویر نے خود ایک رات کھنگروں کی آواز سنی تھی اور پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا حسن بھی ایک دن انجنہ نام پکار رہا تھا ہو سکتا ہے حسن نے سکول میں کچھ سنا ہو تنویر نے سوچتے ہوئے کہا آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنہ نامی عورت رہتی تھی کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو مگر گھنگروں کی آواز اوفوہ وہ چڑ گئے آخر تم کیوں بزد ہو کہ وہ آواز انجنہ کے گھنگروں کے ہی تھی وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا میں بھی چپ ہو گئی مگر پھر ایک رات کئی دنوں کے بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی ایک بار پھر گھنگرو چھرکنے لگے نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ تبلے کی سنگت پیری آکھ کھل گئی حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے گھنگرووں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ تبلے کی سنگت بھی پڑھ رہی تھی جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں مگر اس آواز میں کتن کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی بلکہ یہ جنکار انتہائی پر اثرار تھی بہت ڈراؤنی بہت منحوس میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی تنویر تنویر مگر میرے موز سے نہائیت آہستہ آواز برامت ہوئی میرا دل خوف کہ مارے بند ہونے لگا آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برطن بجنے لگے ایسا لگنے لگا گھنگروہوں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی لگا کہ بس اب کیا تب کوئی اندر آ جائے گا شاید ناچتے ہوئے اس مکرو تال پر میں نے چیخ مار دی مگر اس وقت این اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گنجی مجھے بقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا تال اچانک ہلکی ہوئی پھر ختم ہو گئی میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی نہ جانے کب ازان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی اوف تبسم تم کو کیا ہو گیا ہے میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا مجھ کو نہیں آپ کی دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر میں نے انتہائی تلخی سے کہا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے اگر اس وقت ازان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا پھر پھر نہ جانے سوچ کر اس وقت بھی میں لڑس گئی اصل بات یہ ہے تبسم تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے تم نے اپنی سہیلی رہانہ کو اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے تم نیند میں دیکھے واقعات کو سس سمجھنے لگی ہو ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا اور پھر اتنے سالوں کے بعد آپ نہ مانیں میں نے حتمی انداز سے کہا نہ میں اب اس گھر میں چند منٹ رہوں گی نہ میرا یہ معصوم بچہ مگر تبسم میری جان تنویر گر بڑا گئے میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں اور اگر گھر مل بھی جاتا ہے تو اس کا کرایا ایڈوانس ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی کچھ بھی ہو تنویر کرایا ایڈوانس پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں میں نے التجاہ کی ٹھیک ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے بے شک مزید چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کل نہیں آج آج ہی رات میں نے کہا تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی بلکہ اس گھن میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا شاید وہ بدروس صرف میری دشمنتی میں نے سوچا کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوئے جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں پٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے پلیز تنویر آپ میری بات پر یقین کریں میں سچ بول رہی ہوں آپ جلدی کسی گھر کا بندوبست کر لیں میرا آپ کے بغیر بلکل دل نہیں لگے گا تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے میرا دل اداس ہو گیا میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بلکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی زد کے پکے ہیں ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا میں نے اداسی سے سوچا تنویر نے بستر پہ کروٹ بدلی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی شادی کے برسو بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا کہ سارا فساد اس عورت کا پہلایا ہوا ہے غصے کی ایک لہر اس کے دماغ میں ٹکرائی نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرہ کرتی خیر دیکھتے ہیں کوشش کروں گا کہ ایک ڈیڑھ مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے اسی گھر میں اس نے سائٹ ٹیبل پر پڑی سگرٹ اٹھائی اور ہوتوں میں دبا لی سگرٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر سہن پر ایک سائہ لہرہ رہا تھا لمبا لباس پہنے پشفاس کی طرح جیسے پہلے ناشنے والیاں پہنا کرتی تھی وہ بلکل آسانی سے یہ سائہ دیکھ سکتا تھا سائہ قدم با قدم کمرے کی طرف پڑھ رہا تھا اچانک پیچھے سے کسی نے تبلے پر تال دی سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے پھر تبلے کی تال پھر گھنگرووں کے تیز قدم کی جھنکار اور ساتھ پھر سائہ کمرے میں داخل ہو گیا تنویر کے موں سے سکرٹ گر گئی سائہ این اس کے سامنے رکھ چکا تھا مگر گھنگرووں اور تبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی اس قدر تیز کے میز پہ رکھے برطن سب بج رہے تھے سائہ جو کہ ایک نوجوان حسین مگر مکروہ عورت کی چھلک مار رہا تھا این اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اس نے ناشنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا بال چھٹیا کی صورت گھٹنوں تک آ رہے تھے مگر بری طرح علچے ہوئے تھے ہوتو پر سرک لپسٹک بری طرح توپی گئی تھی اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت نمودار تھی تنویر بری طرح کاپنے لگا کون؟ کون ہو تم؟ رنجنہ عورت کے مو سے منمناتی آواز نکلی چلو میرے ساتھ کہاں؟ وہ مشکل اس نے پوچھا خسل خانے میں میں وہی رہتی ہوں اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی اس کا لمس قطن غیر انسانی اور بے حد سخت تھا تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا مو جیسے بند ہو گیا وہ اسے گھسیٹتی ہوئی سہن میں لے جانے لگی آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی جس میں سے اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا ہیلو؟ کون تبسوں؟ ہاں رہانہ تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسوں سمجھ نہیں آرہا کیسے تم کو اطلاع کروں؟ ایک بری بہت بری خبر ہے خدا کے لئے رہانہ کیا ہوا بتاؤ تو تنویر بھائی تنویر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا فون کا ریسیور تبسوں کے ہاتھ سے گر گیا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ